بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اسلام علیکم قضارش ہے کہ آج کی ویڈیو بہت اہم ہے اس کو اینڈ تک آپ نے دیکھنا ہے اور انشاءاللہ اس سے آپ کو کچھ نکچ حاصل ہوگا بات یہ کہ جب ایک بکری گبن ہوتی ہے پریگنٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کا ڈیلیوری ہوتا ہے اور پھر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے تھن جو ہیں وہ سوچ جاتے ہیں اس کی ویڈیو اگر جیسے نے دیکھنی ہے تو وہ ہماری چینل پر موجود ہے تو آج ہم ایک اور نیا سبجیکٹ ہے اس کے اوپر گفت کو کریں گے کہ جب گبن بکری ڈیلیوری کیس اس کا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے نکلنے والا جو گند ہوتا ہے وہ بکری کے پچھلے حصے کے اوپر چمٹ جاتا ہے جس سے زخم ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات کیڑے بھی پیدا ہو جاتے ہیں اور پھر کافی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو ان تمام مسائل کا حل اگر بندہ پہلے گبن بکری کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑا ہو تو پھر اس قسم کے مسائل نہیں آتے تو آئیے ملتے ہیں اسزاد علام رسول صاحب سے اور ان سے اس حوالے سے مشورہ لیتے ہیں جی بھائی گلان رسول بتائیں اس حوالے سے آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے کہ جب بکری گبن ہو تو اس کو کلیر کس طرح کر دیا جائے اس کے بال پیچھے صاف کر دیا جائیں تاکہ ڈیلیوری کے وقت کوئی گن بغل اس کے اوپر نہ چمٹے اس حوالے سے آپ کیا کرتے ہیں اس حوالے سے بکری دا جیلے سوانے چو تقریباً پندرہ تو دی دن ڈا دے پہلے پتہ لگ میں دے بھائی بکری انہوں نے میری تیار ہے اس بکری دا جی آم یعنی بزار چو مل دی ہے کہنچی اس سڑینے دہاتی وہ جائے ہجامت بنائے کہنچی کو ہر کوئی جانتا ہے وہ کہنچی کو جی گھن کے تیز دھار کر کے اس کہنچی نال جیڑا پیچو پوچھ ہون دائے پوچھ کچ چاروں طرف بلکل رگیڑ کے کتروں چاہاں لتنا دا جا پچھلا سیڈ سیڈ اللہ پاساوی آت تک لاتے نا لات دا پچھلا سیڈ سیڈ اللہ پاساوی بلکل آرام سکون نال جیلتے ٹکاوی ناوے اس کو تحمل نال جی تو رگیڑ کے کتر گھنو جیلے تو کتر گھنسو نا جی اس تو بعد مثال بکری دا کیس ہوگئے جی بچہ دے ریتے جیلے وہ بچہ دے ریتے سی اس تو بعد جیتنا بلیٹی بھی ہوں دے اس تو علاوہ مواد ہور بھی ہوں دے وہ آنسوی نال نا لگ سی اگر تو ودیوئے وال تو کافی تو زیادہ ہے اسے کو زخامی بانوے سی پتہ نا لگ سی پلوجی گالے ہیں وہ تکیڑی بیج پائے سن زخام اندر چھپا ہے سینگنیاں بانوے دیانتے ہیں سینگنیاں روڑیاں اس تو علاوہ مطلب بچوں مثال ساف ستری نرا سی بدبوہ سی مکھیاں باسین بانے دے یکیاں بکری ہیں یہ سنفرت تو ساپ ہی بانے چھپا ہے ایسو بدبوہ سی اگر سفائی کار چلے سو تو آپ کو اٹینشن ناو سی البتہ اے بھی ضروری ہے جیلے بکری سوسی دور دیا تو بعد تری جیری بار جیلے اس کو جیلے چٹکی دا ٹائم اگر سردیاں ہیں تو سورج نکلایا ہے روشنی ہو تازہ پانی گھنسو اندھے جیتو اٹی ٹول پا رہے سو اچھا کم از کم مثلا ڈو اٹھائی لیٹر پانیو اس نے ایک چمچی ڈال لے سو اگر حد کے جیتو سا ہوں کو بکری نے خوب پچھلا سی جیت تھا تھوڑا بوں میں لیے ساف کر لے سو یہ ڈیلیوری کے بعد بعد دور یاڑے چھوڑ کے تری جیلے بار تو سا اس کو ساف کر لے سو اس تو بعد جی وقت تو لیکسو بھے جیلے تری چار نے دے بات دوبارہ بھی توانو صاف کرنی پوسی اور میں سندینہ بکری سو سی دا پتہ نہ لگ سی بہاں بھائی بکری دے پچھو کوئی چیز ہے یہ انتہائی اہم ہے اور اس کو کرنا چاہی دے اگر یہ نہ کرے سی تے والاں دے پچھلے پاس چھپایا زخم ہو سی تو او کیڑے انتہا دے پائے سن تو ہاں کو پتہ نہ لگ سی اے لازمی بھائی کہنے دا وارے جاہیک بکری ہوئی ہے او بندہ یہ سوان تو پہلے انو بالکل انو صاف ہو سکتے جب خون نکلے تو وہ خون نیچے چلا جائے بالوں میں اٹک کر جلد کے اوپر چمٹ نہ جائے جس سے زخم پیدا نہ ہو بالکل بالکل تو دو دن کے بعد جتین دن کے بعد پانی سے اس کو صاف کر دیں ڈیٹول ملا کر پانی سے اس کو صاف کر دیں تاکہ بکری صاف اور ستری کلیر ہو جائے تو ٹھیک ہے جی بہت میربانی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے خدا حافظ سبسکرائب کیجئے گوڈ فارمک چینل کو پریس کیجئے بیل کے نشان کو تاکہ لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں شکریہ